اسلام علیکم ڈیویز پنک کے ساتھ میں علی رضا آج ہم بھائی ایک ایسے فون کی بات کرنے والے ہیں جس طرح کہ بھائی میں نے فور جی سیٹوں کی ویڈیو بنائی اور بہت سے بھائیوں کے کمنٹس تھے کہ بھائی اس میں یہ ایشو ہے ان میں فاس چارجر اس میں فاس چارجر والا ایشو ہے کچھ بھائی بولتے تھے یار یہ ہینگ کرتے ہیں کچھ بولتے تھے بھائی یہ ٹچ کام نہیں کرتا تو بھائی ساروں کے مسئلے میں نے سنے اور پھر میں آج ایک ایسا انڈرائیڈ فون لے کے آئے ہوں جس طرح بھائی یہ ہمیں ڈیجٹ فور جی جیس کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے ریسنٹ اگر میں بات کرو تو میں نے ڈیجٹ فورڈ انرجی وغیرہ میکس وغیرہ سب کی ان بوکسنگ کی لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کی تو آج میں جس فون کی بات کر رہا ہوں وہ بھائی جیس فور جی کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے ڈیجٹ نیکسٹ الٹرا تو آج اس ڈیجٹ نیکسٹ الٹرا کو کرتے ہیں ان بوکس اور بقاعد اس کی ٹیسٹنگ ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں اور اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور یہ کس کوالٹی میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ساری کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ سب سے پہلے جو ہائی لیٹ پہ چیز جو منشن کی گئی ہویا وہ یہی ہے کہ بھائی آپ کو چار جی بی ریم اور چونسٹھ جی بی والا ویرینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اور اس کی بیٹری بیک اپ کی بات کر رہے ہیں تو بھائی پانچ زار کی ایمیچ کی ایک پاورفل بیٹری آپ کو اس میں دیکھنے کو مل تھی ہے اور یہ ایک بہت ہی سمارٹ نیس فون ہونے والا ہے جیس کمپنی کی طرف سے بہت سے بھائیوں نے بولا کہ بھائی یار یہ کی پیڈ والے فون کال می وغیرہ کے جو ہیں جن میں بھائی انہوں نے پلے سٹور کی اپشن بھی ڈالی ہے مگر وہ پلے سٹور کی اپشن میں مزہ اس طرح نہیں کہ بھائی فاس چارجر نہیں ہوتا سارا سے سارا دن لگا رہتا ہے فون چارجر نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ بھائی بلکل یہ مسئلہ تھا تو بھائی کچھ بھائیوں نے کمنٹس کیے کہ بھ بھائی کو یہ ایسا انڈروائیڈ فون ہی دکھا دیں ہمیں جس کا ہم اپنے نون پی ٹی اے فون کے ساتھ اگر آسپورٹ بھی یوز کریں تو ہمیں بہت ہی زیادہ ایک مزے کا نیٹ مل سکے تو بھائی یار آج میں جو فون لے کے آ ہوں جیس پورٹ جی کی طرف سے وہ ڈیجٹ نیکس الٹرا ہے اس کو کرتے ہیں ان بوکس اور بقاعدہ اس کی آپ کو ٹیسٹنگ کرواتے ہیں سب سے پہلے بھائی چینل پہ بھائی جو نئے ہیں وہ کر لیں سسکرائب اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں چلیں آئیں ووچ کرتے ہیں اور بقاعدہ اس ڈیجٹ نیکس الٹرا کو ان بوکس کرتے ہیں جس طرح اگر بات کریں تو بھائی یار یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیوائز ہمیں جیز فور جی ڈیجٹ کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے اس میں ہم زگرہ ہائی لٹ پہ جو منشن کی گئی چیز یہی ہے کہ بھائی آج کل وہ زیادہ ششکے وغیرہ چلنے ہیں چار جمع چار والا ایکسٹین والا اپشن چل رہا ہے تو ہائی لٹ پہ انہوں نے یہی منشن کیا ہوا ہے کہ بھائی آڑ گی بی ریم آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے چون سڑ گی بی روم دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کے موڈل کی بات کریں تو نیکس الٹرا اس کا موڈل بھی ہائی لٹ پہ منشن کیا گیا ہوا ہے تیرہ ورجن انڈروائیڈ کا تیرہ ورجن آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے دیجٹ کی برینڈنگ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اگر میں بیک پہ بات کروں تو بیک پہ بھائی ہیلو پی ٹونٹی ٹو کا اس میں پروسیسر لگا دیا ہوا بہت ہی ایک اچھا ڈسپلی کی بات کریں تو سکس پائنٹ فائی ون انچیز کا بھائی ایک بہت ہی اچھا ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تیرہ میگا پکسل کا اس کا بھائی بیک کیمرہ ہوگا اور فرنٹ کیمرہ پانچ میگا پکسل کا ہوگا تو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس میں چار جی بی ریم اور چون سٹھ جی بی میموری پانچ ہزار ریمچ والی بیٹری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ٹائپ سی فاس چارجر پورٹ بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے چلیں اس کو کرتے ہیں ان بوکس اور بقایتہ اس کے جو فیچرز ہیں ان کو ذرا واضح کر کے آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ ان بوکس کرتے ہی بھائی ڈیجٹ کا ایک بہت ہی مزے کا فون سب سے پہلے بھائی ڈیجٹ پور جی نے جو مسئلہ حل کیا وہ یہی ہے کہ بھائی ایک آپ کو گلاس پروٹیکٹر گفت دے دیا ہے یور نیکس پروٹیکٹر پروٹیکٹر شیٹ کے بھائی بے فکر ہو جاؤ ہم فون بھی دیں گے ہم فون بھی دیں گے اور پروٹیکشن بھی ساتھ ہی دیں گے آپ کو ایک بہت ہی اچھا پروٹیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ کرتے ہیں ڈیوائز کی باری تو ڈیوائز کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ تو اس کے علاوہ آپ کو بھائی اس میں ایک چارجر دیکھنے کو ملتا ہے جو چارجر ایک بہت ہی فاسٹ ہونے والا ہے جس طرح اگر بات کریں تو بھائی یار ایک فاسٹ چارجر کی پہچانی یہی ہے کہ بھائی یار آپ کو دس وارڈ کا ایک ڈیجٹ کی طرف سے چارجر دیکھنے کو ملتا ہے سب سے زیادہ امیزنگ یہی بات ہے کہ بھائی آپ کو ٹائپ سی والیس میں پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے ہینٹری کی اپشن بھی ہے بھائی بے بکرو جاؤ اتنے اتنے بڑے برینڈ کچھ بھی نسات دے رہے تو بھائی یار یہ ڈیجٹ کا ایک بہت اچھا موڈل ہے جس کے ساتھ آپ کو ہینٹری کی اپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے چارجر بھی ایک اچھا دس وارڈ کا چارجر بھی دیکھنے کو ملتا ہے چارجر کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اس کے علاوہ بھائی آپ کو ایک سال کی ورنٹی ملتی ہے نیچے بات کریں تو پمپلٹ بک بھی ملتی ہے دیکھنے کو ایکسٹینشن پین بھی آپ کو جس کی مدد سے آپ بھائی ایزیلی اپنی سیم بھی چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھائی پمپلٹ بک ملتی ہے تو سب سے امیزنگ بھائی ڈبل ڈبل فیچر دے دیئے گئے ہوئے ایک سیلیکون پاؤچ بھی آپ کو اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک سیلیکون کا بہت ایک اچھی کوالٹی والا بھائی آپ کو سیلیکون کور دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جیز پورجی ڈیجٹ جو نیکس الٹر ہے اس میں آپ کو دیکھنے ملتے ہیں اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اس کے علاوہ چلتے ہیں ڈیوائز کی طرف بھائی ڈیوائز آپ کو کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر میں ڈیوائز کی بات کروں تو بھائی یار یہ تو چودہ پرو میکس ہی لگ رہے ہیں تو ایک بہت ہی اچھا پیچھے آپ کو دیجٹ نیکسٹ موڈل دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ کی لک بھی آپ کو بہت ہی اچھی پروائیڈ کر دی گئی ہے نیچے کی طرف بھائی آپ کو ٹائپ سی پورڈ دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت ہی اچھی ایک آئیون سٹائل میں آئیون سٹائل میں سپیکر گرل دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اوپر کی طرف تو اوپر کی طرف آپ کو ہینٹ فی جیک دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ پہ بھائی ایک بہت ہی مزے کا تیرہ میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے فلیش لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے دو کیمرہ سینسر اس کے علاوہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح بھائی وہ آپ کو دو دو میگا پکسل کے ہی دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں دوال سیمز کا آپشن ہے سائیڈ پہ بھائی بہت ہی زیادہ ایک سٹیٹ کروڈ ڈسپلی بنا دیا گیا ہوا جس طرح بھائی آئی فون کی فیل ہی دے گا اگر آپ کسی نون پی ٹی ای فون کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں تو بھائی آپ کو آئی فون کا ہی مزا دینے والا ہے اس کے علاوہ فنگر پرنٹس کی آپشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سائیڈ پہ اور دوال سیم کا آپشن اور میموری کار کا بھی آپ کو اس میں آپشن دیکھنے کو ملتی ہے چلیں کرتے ہیں اس کون اور اس کے آپ کو ڈسپلی چیک کرواتے ہیں جس طرح ہائی لیٹ پہ جو چیز منشن کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ڈیجٹ کی آپ کو برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے ڈرائیڈ کا تیرہ آورجن چلنے والا ہے بھائی لیٹس ٹیکنولوجی والا ایک بہت ہی مزے کا فون ہونے والا ہے اس کے علاوہ فرنٹ کیمرے کی میں اگر بات کروں تو نوچ والا کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آئیزی لی بہت ہی ایک اچھا اور خوبصورت کیمرہ ہے پانچ میگا پکسل کا جس پرائیس ٹیگ میں یہ فون ہے اس پرائیس ٹیگ میں ادر برینڈ کا آپ کو کوئی فون دیکھنے کو نہیں ملتا جس طرح اگر ٹیکنو وغیرہ کی بات کرے تو چار چونسٹ آپ کو بیس ہزار کرین میں ملتا ہے تو یار اس کی پرائیس ٹیگ اٹھارہ ہزار ستارہ ہزار پانچ سو تک آپ کو ایزی لی مل جائے گا اگر اس کی مٹائی کی بات کرے تو بھائی ادر فون کی نسبت تھوڑا سا ڈیجیٹ کمپنی نے تھوڑا سا موٹا بنا دیا مگر اس کی کوالٹی بھائی بہت اچھی ہونے والی ہے عام انڈرویڈ ٹیکنو وغیرہ کے فون کی نسبت تو اس کی تسپید کیا کہ اگر بات کریں تو بہت ایک اچھی سپید ہونے والی ہے اس کی بھائی ریازولیشن سکرین ریازولیشن بھی بہت ہی ایک اچھا ڈسپلی پروائیڈ کر رہی ہے جس طرح آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا کہ بھائی یار ایک بہت ہی اچھے کلر کے ساتھ آپ کو یہ فون دیکھنے کو ملے گا ایزی ڈی بھائی اس کے سموتنیس بھی بہت ہی اچھی ہے جس طرح اگر کوئی پچیس پیس ہزار والا فون بھائی کرتے ہیں تو اس کی بھی اتنی سموتنیس نہیں ہوتی تو ادر برینڈ کی نسبت یہ ڈیجیٹ فور جی بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے کیمرے کی بات کریں تو بھائی اس کا تیرہ میگا پکسل کیمرہ بھی بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ پروائیڈ کرنے والا ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بہت ہی فوکس کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو بھائی اسٹارہ اٹھارہ ہزار کی رین میں کوئی آئٹل بغیرہ یا کسی ادر برینڈ کا فون لیتے ہیں تو ان کو زیادہ مزا نہیں آتا تو ان کی نسبت بھائی یار یہ بہت ہی اچھا فون ہونے والا ہے جس طرح فرنٹ کیمرے کی میں بات کروں تو فرنٹ کیمرے کا رزلٹ بھی پانچ میگا پکسل ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس کے دوسرے فیچرز کی تو دوسرے فیچرز بھی آپ کو اس فون میں دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ لوگ بھائی یہ آپ کسی بھی نون پیٹیے ڈیوائس کے ساتھ ہی اسے استعمال کریں گے جو بھائی اس ڈیجٹ فور جی کو پسند کرتے ہیں اور جن بھائیوں کو یہ ڈیجٹ فور جی فون پسند آیا ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس کے بارے میں آپ کے کیا اپینین ہے وہ ہمیں ویڈیو میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں سسکرائب کر دینا اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دینا تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکیں میں آپ کا حوث علی رضا السلام علیکم موسیقی